بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فائف اب ہمارا لیکچر ہے مئی کے سلیبز کا پی نمبر فورٹی کورسن نمبر تھری سلیکٹ تا کوریکٹ آنسر تھری بائی ڈھلٹین پلس نائن بائی نائنٹی وان اس کو سولف کریں گے اور دیکھیں گے یہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز میں سے کس کی ایکولینٹ آ رہی ہے سلوشن ہمارے پاس تھری بائی ڈھلٹین پلس نائن بائی نائنٹی وان یہ جو ایک بات مائنڈ کرنے کے جو آپ کے پاس مئی کا سارا سلیبز ہے سبھی فریکشن والویوز ہیں فریکشن والویوز کو آپ نے کیا کرنا ہے سالف کرنا ہے اس لئے ان کو اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ان میں سے پیپر تقریبا سارا پیپر میکسیما پیپر جو امی کا اس میں سے آ رہا ہوتا ہے ان کو اچھے سے آپ نے کلیر کر لینا ہے تھری بائی ڈھلٹین پلس نائن بائی نائنٹی وان جب بھی پہلے بھی بتایا جب بھی ویلیوز سائن پلس کا ہوگا فریکشنال ویلیوز ہوں گی تو دونوں ویلیوز کیا ہوگی جو ڈی نومینیٹرز ہوں گی ان کا ہم کیا کریں گے ایل سی ام لیں گے را فرق میں آل سی ام لیا ہوئے تھرلٹین اور نائنٹی وان دونوں ویلیوز ہوں جو ہمارے پاس ڈی نومینیٹر میں تھیں تھلٹین وانزار تھلٹین تھلٹین سیون 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 وسار کیا ہو گیا سیمن تھلٹین اور سیون ہمارے پاس فیکٹرز آئے تھے تھلٹین سیون 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 سار جرہا ہے نائنٹی وان سری نیچے اوگاریں گے نومینیٹر میں سائن ملٹیپلائے کائے گا 13 کے ڈیبل میں 91 کا بار ہے 7000 پلس 9 91 کے ڈیبل میں 91 1091 730 21 پلس کسائن 9109 21 میں 9 ایڈ ہوں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 30 by 91 اب آنسر ہمارے پاس کیا آیا 3 by 13 plus 9 by 91 کو سولف کرنے سے 30 by 91 جو آپ کی بک میں ہے D option آپ نے اس کو کیا کرنے ہے سرکل کرنے 30 by 91 next B part ہے ہمارے پاس B part میں ہمارے پاس ہے 26 by 57 minus 4 by 19 اس کے جو options آپ کے پاس given ہے 4 by 9 22 by 19 14 by 57 22 by 57 اس کو سولف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنسر ان میں سے MCQ میں سے کون سا correct ہے 26 by 57 minus 4 by 19 sign ہمارے پاس minus کا ہے لیکن value ہمارے پاس fractional ہے denominator ان کے کیا ہیں different ہیں 57 and 19 3 کے ڈیبل میں سولف کرتے ہیں 3 کے ڈیبل میں 3 1 0 3 3 9 0 27 19 as it is آ جائے گا 19 1 0 19 19 1 0 19 19 3 0 ہمارے پاس کیا آگیا LCM ہمارے پاس 57 26 رہے گا 57 1 0 57 minus cosine 19 کے ڈیبل میں 3 0 57 دونوں values multiply ہوں گی 26 1 0 26 4 3 0 12 26 میں سے 12 subtract ہوں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا 14 by 57 یہ آپ کے پاس third option ہے آپ کے پاس آپ کی بک میں 14 by 57 اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹک کرنا ہے c part ہمارے پاس 8 by 15 plus 7 by 5 plus 1 by 10 is equal to 16 by 30 l option ہے b option ہمارے پاس 59 by 30 c option ہمارے پاس 16 by 5 d option ہمارے پاس 29 by 15 true option یہاں پہ تو ٹک لگا ہے 59 by 30 لیکن 59 by 30 ہمارے پاس کس طرح سے آ رہا ہے value ہم نے نیچے تاری 8 by 15 plus 7 by 5 plus 1 by 30 denominators کا ہم نے کیا کیا lcm لیا 3 values ہمارے پاس denominator میں 15 5 and 30 3 5 0 15 5 as it is 3 10 0 30 2 کے table میں ہم نے دیکھنا ہے 2 کے table میں 10 کب آ رہا ہے 5 0 5 0 5 0 5 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 اور 1 بھی یہاں پہ as it is نیچے آ رہے گا 5, 2, 0, 10 10, 3, 0, 30 ایسے ہمارے پاس کیا آئے گا 30 اب 7 ہمارے پاس denominator میں denominator میں ہمارے پاس کیا ہے 30 sign multiply کا لگائیں گے 3 کے double میں 30 کا بار ہے 10, 0 minus cosine 11 10 کے double میں 30 again 3, 0 آئے گا minus 1 آگیا 1 6 کے double میں 30 کا بار ہے 5, 0 multiplication ہوگی 7, 10, 0, 70 11, 3, 0, 33 5, 1, 0, 5 subtract کریں گے values کو 70 میں سے 33 subtract کیے تمہارے پاس کیا آ رہا ہے answer 37 اب 37 میں سے 5 subtract کریں گے تمہارے پاس کیا آ رہا ہے answer 32 اب 32 by 30 مہارے پاس آ گیا اس کو ہم solve کریں گے 31, 0, 30 2 subtract 2 میں سے 0 subtract ہوئے تو کیا آ گیا 2 answer آ گیا value answer مہارے پاس کیا آیا یہاں پہ 1 whole 2 by 30 اس میں ایک problem ہے آپ کے پاس book میں book میں یہ answer یہاں پہ b option ہے اس کو میں نے change کیا 1 whole 2 by 30 بنایا جو آپ کی book میں کیا ہے 1 whole 1 by 30 تو اس کو یہاں پہ change کر لیں book میں یہ misprinting ہے یا کوئی problem ہوئی ہے تو اس کی ویرہ سے answer یہاں پہ کیا آ رہا ہے mistake آ رہی ہے آپ کا answer آئے گا 1 whole 2 by 30 اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ take کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھا آپ کے پاس pay number 40 question number 3 thank you